وہ وہ پھر آئے تھے پیکٹ دینے سریتہ نے اشارہ کیا وہ دیکھی شعبہ نے اس طرف دیکھا زمین پر تین لفافے پڑھتے اور سفید رنگ کی ہیرون مٹی میں چمک رہی تھی سریتہ اس کی بازوں کی حسار سے نکلی پھر قریب جا کر بڑی نفرہ تھکارہ ترخصے سے پیر سے کچل کر اس نے لفافے پھار دیئے پہلے پولیس پھر ایمبولنس سائرن رات کے سناٹے میں ایک پہنک چیخ بند کر برا تھا وہ دوسری راستے سے سریتہ کو لے کر اندر بھاگی اس نے دیکھا کہ چندرپال کی گاڑی سب سے پہلے اندر داخل ہوئی تھی اسے کس نے بلایا شعبہ نے حیرت سے پوچھا پولیس کو منوان بیان دینے کے بعد سریتہ اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی دوپیر کے بعد ایک سراخرہ سان شعبہ سے ملنے آیا میں اس شعبہ سریتہ کے بیان کے مطابق دو آدمی تھے ایک سیگریٹ گر گئی تھی اور اسے جننے کے لیے ہی اس نے ٹارج روشن کی تھی اس روشنی پر آیا آئی اور ماری گئی اب آپ یہ دیکھئے سراخرہ سان جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سیگریٹ کا پیکنٹ نکالا جو بھی بند تھا ہری رنگ کا پیکنٹ جس پر سفید حلال بنا ہوا تھا اور میں لکھی ہو یہ بارت کا مطلب نہ جانے کیا تھا یہ سیگریٹ کون پیتا ہے کیا آپ بتا سکتی ہیں اس نے سوالی نظروں سے دیکھا مجھے نہیں معلوم شعبہ نے جواب دیا میں نے کبھی اس قسم کا پیکٹ نہیں دیکھا یہ بہت نیا قسم کے سیگریٹ ہیں جو صرف دولت ماندوں اداکاروں اور اعلیٰ حکام کے لیے بنتے ہیں سراخرہ سان باتانے لگا یہ ممبئی میں صرف ایک جگہ ملتے ہیں اور اس قسم کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پورا سیگریٹ وہاں سے ملا ہے جہاں آیا پار قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا قالباً قاتلی تھی گر گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا ورنہ وہ اسے اٹھا لیتا ہم جلدی سیگریٹ پینے والے تک پہنچ جائیں گے پھر وہ توقف کر کے کہنے لگا شاید آپ یہ بات جانتی ہوں گی کہ ہندوستان میں جوہرن بنتی ہے وہ افغانستان سے لائی جاتی ہے مجھے منشات کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے شعبہ نے جواب دیا میں ایک موڈل اور ایکٹریس ہوں آپ کو موڈلنگ اور فلموں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں سراخستان شکریہ اور معذرت کر کے اٹھ گیا اس کی رخصت ہونے کے بعد شعبہ دیر تک سوچتی رہی آیا ایمبولنس آنے سے پہلے ہی مر گئی تھی اب اس گھر میں اس کے ساتھ مدوم تھی اور اس کا پتی وجید کو مارتے ان کاتلوں کو بھیجنے والے شخص کے نام پر مختلف صدائیں اس کے ذہن میں آئیں تھی چندر پال فیمری گروپ کا خالق مبت سے محرومی والے شخص کا رد عمل یوپی کا رہنے والا پرکاش آپ کو معلوم ہے یوپی میں منشاعت کے اڈے کہاں ہیں وہ پال شرما چلاتا اور بکتا جھکتا اسے جوشی ایک خود غز اور حسین ماں جس کیلئے بیٹی کو ساتھ لے جانا ایک پرابلم تھا ابراز سر پر آ رہی تھی اس کے پاس ایک ریوالر تھا جو اس نے ممبئی شہر سے بیوہ ہونے کے بعد خریدہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس وقت اسے اپنے پاس رکھی گی پھر اس سے خیال آئے کہ وہ چندر پال کو بلالے دھارس رہے گی اس نے کھانا دونوں ملازمین کے ساتھ کھایا پھر چندر پال سے رابطہ کرنے کی کوشش کی وہ ان کی گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا اس سے خیال آیا کہ چندر پال اسٹڈیو میں کام کرتے وقت درمیانی دروازہ بند کر دیتا ہے تب اس نے خود سے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا رات خوف و حراس اور بچینی میں گزانے سے بہتر تھا کہ وہاں چلی جائے اگلا ٹائر بہت خراب ہے مسچوبہ مدھومتی نے اس کی ارادے سے واقف ہو کر کہا رات بہت ہو چلی ہے بیسی بھی بہتر ہے آپ کہیں نہ جائیں یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں میں گاڑی آہستہ اور احتیاط سے چلاؤں گی شعبہ نے بینیازی سے کہا اس نے مدھومتی کی بات مشتبہ لگی اس نے کیسے یقین کر لیا کہ مجھے کوئی خطرہ لاک ہے یہ دونوں میاں بیوی اس سے پہلے ہی دن سے پورا سرار اور مشتبہ لگے تھے اب حالات کچھ ایسے تھے کہ کوئی بات خطرے سے خالی نہیں ہے اس نے سوچا اب کوئی شخص اس کی نظر میں شعبہ سے بھلا تر نہیں رہا تھا انہوں میں سے کوئی قاتل تھا اب صرف قاتل کو شناخت کرنا تھا وہ خیریت سے چندرپال کے ہاں پہنچ گئی اور اپنے سٹوڈیو ہی میں تھا اور اس وقت شعبہ کو دیکھ کر دنک رہ گیا تھا آپ بڑی نروس لگ رہی ہیں چندرپال نے اپنا جملہ ادھورت چھوڑ کر اور اسے شانوں سے پکڑنے کر کے سوفے پر بٹھا دیا میں آپ کیلئے کافی بنا کر لاتا ہوں پھر آپ تازہ دام ہو جائیں گی چندرپال کافی بنانے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا اس کی جانے کے بعد شعبہ کی نگاہ کینونس پر لگی نامکمل تصویر سے ہڑ کر پڑی تو وہ دہشہ زیدہ ہو کر اچھل پڑی اس سے خیال آیا کہ کہیں اس کی نظروں کو دھوکہ نہ ہو پھر اس نے کھڑے ہو کر دیکھا یہ دھوکہ نہ تھا سبزران کا سیگرٹ کا پیکٹ جس پر سفید حلال بنا ہوا تھا اور عربی زبان میں کوچھ لکھا ہوا تھا سونے کے لائٹر کے ساتھ رکھا تھا قاتل یہ بے نکاب پوش فیملی گروپ میں مرد کی جسمی نے بچے کی طرف مجھوٹا کر کہا قاتل چندرپال ہے نجوان کے مجسمی نے تائید میں سر ہلایا شعبہ اپنی زندگی اور جان عزیز ہے تو بھاگ جاؤ عورت کے مجسمی جیسے اس کی کان میں سرگوشی کی پھر جیسے سب کے نکاب ہٹ گئے وہ ہاتھ ہلا ہلا کر چلانے لگے جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں کیوں کھڑی ہو تمہاری لاش کا پتہ نہیں چلے گا بے وکوف عورت کیا تمہاری اکل ماری گئی ہے پھر وہ بے تہاشا بھاگی ہے جیسے فرید اس سے اپنی شکنجی میں کسنے والا ہی ہو نیچے آگا اس نے گاڑی کے دروازہ کھولا جلتی سے اس میں بیٹھ گئی اگر نیشن میں چابی لگاتے ہوئی یہ اس کے ہاتھ کانپ رہتے اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا اس کا سر کھوم رہا تھا اس نے پیچھے چندرپال کی آواز سنیں شعبہ پاگل ہوئی ہو کیا تمہاری اکل ماری گئی ہے میری بات تو سنوں مگر اس نے ایکس لیٹر پر پاؤں رکھا اور گاڑی ایک چٹکے سے آگے بڑھ گئی وہ ضرور اس کا تاقب کرے گا اس نے رفتار بڑھاتے ہوئے سوچا وہ کیا کرے کیا سیدھی پریس اسٹیشن چلی جائے پھر اس نے ایک بھی آئینے میں تاقبی آنے والے سرخ گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھیں اس نے ایکس لیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا ایک دھماکہ ہوا گاڑی لہر آئی اس نے پوری قوت سے بریک لگایا تاہم اسٹیرنگ کو نہ چھوڑا اگلے ٹائر پٹ گیا تھا مدھونتی نے ٹھیک ہی کھا تھا لیکن اس نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا وہ ڈھک مگاتی گاڑی کو گسیٹتی گئی اگلے پہ ایک افلادی ریم ٹائر کو کار کر سڑک پر اگڑ کھاتا شور کرتا چل رہا تھا موٹر پر اسے مزید ماجوس ہوئی پیٹرول پامپ بند پڑا تھا مان اسے ٹیل فون بہت لذر آ گیا اس نے گاڑی کو گراج شیوک بھی حصے میں کھڑک کیا اور بہت میں گھس گئی درازہ بند کر کے اس نے پرکاش کا نمبر ملایا اس کی سانس پھول رہی تھی سرخ رنگ کی کار کی ہیڈ لائٹس پر بھل کیلئے بہت کو روشن کر گئی تھی اس نے فوراں ہی اپنی پشت کر لی تانکہ چندر پال اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے اس کی یہ کوشش کامیاب رہی شاید چندر پال نے بہت کو دیکھا نہ تھا اس نے اتمنان کا سانس لیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی سینے میں جو سانس کا زیرو بام ہچکولے کھا رہا تھا اس پر کابو پانے کی کوشش کرنے لگی خطرہ پوری طرح نہیں بلکہ وقتی طور پر ٹال گیا تھا یہ بھی تفاق تھا کہ سڑک پر ٹرافک کے اسدہام کی وجہ سے چندر پال نے اسے نہیں دیکھا ایک ان اسے معلوم تھا کہ اس سفاق اور بے رہم شاہ ضرور لوٹے گا چندر پال کو گاڑی نظر نہ آئے گی تو اس کا ذہن پٹول پاپ کی طرف جائے گا یہ پھر فون بوس کی طرف یہ خیال آتی ہی اس کا سکون اور مینان آغارت ہو گیا پھر اس نے کامتی ہونے سے پرکاش کا نمبر ملایا ہیلو پرکاش نے ٹھہرے ہوئی علیہ جو میں کہا کون ہے کس سے بات کرنی ہے مستر پرکاش شعبہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ راسمگی سے کہا میں شعبہ بول رہی ہوں اس کی آواز اٹک رہی تھی کیا باتیں میرے شعبہ خیریت تو ہے پرکاش نے کہا آپ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہیں میرے جان خطرے میں ہے مستر پرکاش ملٹک کٹک کر بولی قاتل مجھے قتل کرنے پر طلع ہوا ہے کون قاتل پرکاش نے حیرت سے کہا بلا وہ آپ کو قتل کرنے پر کیوں طلع ہوا ہے شعبہ نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئی مختصر الفاظ میں ساری کہانی سنا دی آپ کہاں سے بول رہی ہیں پرکاش نے پوچھا پھر کہا آپ قبرائے نہیں اور ناکھو زدہ ہوں چندر پال میرے ہوتے ہی آپ کا بال تک بھی کر نہیں کر سکتا میں ٹین اسٹرین کے پیٹرول پام کے فون بوز سے بول رہی ہوں میں یہاں پارک کے جنگلے کے ساتھ جو درخت ہیں ان کے پیچھے چھپ جاؤں گی آپ پارک کے گیٹ پر آ جائے آپ کی گاڑی دیکھتی ہی میں فورا نکل آؤں گی اس نے ریسیور رکھا اور باہر نکل گئی پھر وہ نیرو پارک کی طرف بڑی جو دو سو قدم پر تھا وہاں ملکجی اندھرہ سا تھا وہ کیسے درخت کی پیچھے لکی جس نے اسے ڈھال بنا لیا انتظار کے ایک تیویل وقفے کے بعد جو صدیوں کی طرح بھاری اور تیویل تھا اس نے پرکاش کی بیاد قیمتی اور شاندار گاڑی کنجن کی آواز سنی تو درخت کی پیچھے سے نکل کر تیزی سی سلطھ بڑی گاڑی میں پرکاش کی جگہ اس کا ڈرائیور تھا شعبہ نے بیڑتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی شعبہ نے اپنا سار پچھنے شست پر ٹکرات دیا اور آنکھیں بند کر کے چندرپال کے روئیے کا جائزہ لینے لگی اپنی ہر بات چندرپال کو بتاتی آئی تھی اور تقریباً اس کے دھام محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جبکہ وہ شروع ہی سے اس کی جان کے درپے تھا چندرپال راکی کو قتل کر گئے مستر جوشی اور سریتہ کو شدید جذباتی صدمہ پہنچایا تھا اور صرف اس پر اکتفاہ نہیں کہتا بلکہ سریتہ کو نشے کی لٹ ڈال کر اپنے انتقام کے آگ کو بجانے کی کوشش کی تھی جو بڑے بھائی سے نفرت کی جذبے نے بڑھکائی تھی اب یقیناً اس کی باری ہے سریتہ کی آیا کہ قتل کے بعد شاید یہ آخری قتل ہے اس کی آخری انتہا مستر جوشی کی قتل پر ہوگی اس کی بعد وہ بالاخر شرکت غیرے اس کی ساری دولت کا مالک بن جاتا ہے اسے سریتہ کو قتل کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ جس لٹ کی شکار تھی اور مستر جوشی کی موت کی بعد جنر پار مستر جوشی شیست شادی کر لے گا مستر جوشی کو ظاہر ہے کہ ایک مرد کی ساری کی ضرورت ہے مرسیڈیس نے آخری مور کارٹا اور پروکاش چالی شان محل کے کارپورچ میں جہاں گر روک گئی اس نے گار ستر کر سیریاں تہ کی دروازے پر کھڑے موضع دربان نے اسے سر جگہ کا دروازہ کھول دیا جوشن حال میں قدم رکھتی ہی اپتر کی بوت کی طرح منجے میں دھو گئی اس کی رگوں میں لہوم منجے میں دھونے لگا حال میں تین آدمی کھڑے تھے انہوں نے شعبہ کی طرف دیکھا ان میں سے ایک پرکاش تھا اور باقی دوست کے لئے قطعی اجنبی تھے مگر شعبہ نے انہیں حلیے سے پہچان لیا تھا ان میں سے ایک لمبہ تھا اور ایک چھوٹا اس کے آنکوں میں صفاق جمک تھی اور چہرے پر تمسکرانہ مسکراہت تم دونوں گدے کے بچے ہو پرکاش نے ان کی طرف دیکھا نفرت اور حکارت سے کہا اور اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا میں سمجھتا تھا کہ تمہاری پکڑ خوپڑی میں بھوسا نہیں ہوگا کیونکہ پڑیس میں پکڑ نہیں سکتی لیکن تم مکہ سے پیدلو کیا تم سیگرٹ پیو بغیر نہیں رہ سکتے تھے شعبہ کو پرکاش کے لجائے بلکل اجنبی سے لگا میں میں نے سیگرٹ نہیں لیا لمبا آدمی ہکلا کر بولا میری جیب سے سیگرٹ کا پیکڑ گر گیا تھا اور اسے ڈھونے کے لئے میں نے روشنی کی تھی اور وہ اوراں تچانک آ گئی تھی چھوٹا خاموش کھڑا رہا تھا اس نے ان کی باطن میں دخل اندازی نہیں کی اس لئے تمہیں ایک قتل کرنا پڑا پرکاش ناگے بڑھ کر اس کی موہ پر ایک تپڑ رسید کیا لمبا شخص گر کھڑایا پھر سنبھل گیا اس کے آنکوں میں ایک ویشیانہ چمک پیدا ہوئی مگر پرکاش کے آتوں میں خوفناک روالہ دیکھ کر مانت پڑ گئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نے اپیکٹ اٹھایا تو ایک سیگرٹ وہیں رہ گیا جاؤ پرکاش تھاڑا ورنہ تمہارا باپ جنرپال جہاں پہنچ جائے گا اسے روکو اپنی انتہا کو پہنچ کر شعبہ کا خوف ختم ہو گیا تھا ان دونوں بدماشوں کے نکلتی اس نے بے خوفی سے پرکاش کے آنکوں میں آنکیں ڈال کر کہا پرکاش تم نے ان دونوں آدمیوں کو میر جان لینے پر معمور کیا تھا گولی چلاو اس وقت تو میں اس وقت تو میں نہتی ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ معصوم سجد کو مار کر تمہیں کیا ملتا اس نے شکادی بنا کے کیا ملا میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا شعبہ پرکاش نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو شعبہ پیپر کر بولی اس کے آنکیں شولے برسانے لگی میری بات خور سے سنو سڈیو میں میری آدمی نے تمہیں خوف زدہ کر کے وہ ٹیلی فون پر دھنگی دے کر باز رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن تم نے سجدہ میں دلچسپی لینا بند نہیں کی حالانکہ تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اسی وجہ سے راکھی اپنی جان سے گئی لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سجدہ کے جان کے درپے کیوں ہو گئے ہو شعبہ بولی میں نے اپنی بوت پوری کہاں کی ہے وہ پرکاش سپارٹ لیجے میں بولا میں سجدہ کو مارنا نہیں چاہتا تھا اس سے نشکی عادت میں نے اس لیے ڈالتی کہ گپتہ جوشی کو زیر سکون حاصل نہ ہونے پائے وہ جتنی محبت اپنی بیٹی سے کرتا ہے دنیا میں کسی سے نہیں میں چاہتا تھا کہ اس کا دماغ پرشان اور علچہ ہوا رہے راکھی کی موت نے بھی اس کی ذہن پر برا اثر ڈالتا تم جھوٹ بول رہے ہو پرکاش اگر تمہیں جوشی سے نفرت ہوتی تو اسے قتل کرا دیتے لیکن تمہارے لیے یہ کچھ مشکل نہ تھا اس سے راستے سے ہٹا دینا ایسا ہی تھا جیسے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹا دینا لیکن اس کی معصوم بیٹی کی زندگی تو تباہ نہ کہتے تم انسان نہیں وحشی دھرندے ہو خونہ شام پھڑیے اتنی نفرت وہ مانی خیز انداز سے مسکر آیا مجھے اس کی دولت سے محبت تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کربار کے طرف توجہ دے میرے آنے سے قبل اس نے زندگی میں ہر کامیابی حاصل کر لی تھی مگر آپ دیکھو اس نے جب سے مجھ پر برستہ کرنا شروع کیا کنگال ہوتا جا رہا ہے میں ایک سانپ بن کر اسے دستا جا رہا ہوں دولت کا سانپ بن گیا ہوں ایک ایک کر کے میں اس کی بہت سی کمپنیوں کے حصے فروخت کر دیئے یہ حصے بھی میں نے ہی مختلش ناموں سے خریدے ہیں اعتداء میں میں نے اس کو جو تھوڑا فہت بہت فائدہ پہنچایا اور اس کے جیتے کربار کو جسنبالت دیا وہ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تھا اب اسے کربار کا کوئی خیال روش نہیں ہے تو اسے دنیا کے اور دندوں کا کیا ہوش ہوگا سریتہ اس کی کمزوری ہے اور کربار محریف کمزوری سے فائدہ اٹھائے بہت کامیابی حاصل نہیں ہوتی مگر میں نے تمہیں تو بچانے کی بہت کوشش کی شعبہ مگر آپ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا پرکاش نے ریوالر سے اشارہ کیا اور کھڑی ہوئی پرکاش کیا تم سمجھتے ہو مجھے قدل کر کے بچ جاؤ گے یہ تمہاری خوش فہمی ہے میری گاڑی کچھ اندر پال کے گھر کے راتے میں کھڑی ہے پرکاش کیاکہ مار کے ہنسا میں تو تمہیں اپنی موٹر بورٹ میں لے جا رہا ہوں اس نے اقلماری کے طرف اشارہ کیا اس کے اندر سورا لطا کا ایک لباس موجود ہے وہ پہنو اور چلو اس شب کام میں دیر مت کرو ہمیں بھر کے لیے شعبہ کو شدید معجوستی نے کیل لیا شعبہ نے اس کی حکم کی تعمیل کی اس کی سوا چارہ بھی نہیں تھا اس نے جلدی سے لباس تبدیل کیا شعبہ کا خیال تک جب اس کی قریب آئے گا تو فریب دیکھ کر اس کا ریوالر چھین لے گی لیکن یہ خیال محض خیال ہی رہا پھر اس کے ڈرائیور نے بخبری اس کی موپر ہاتھ رکھا جس میں کلورو فارم میں بھگا ہوا رمال تھا شعبہ کا سر چکر آیا اور انکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاتا محسوس اور وہ اس کے بازوں میں جھول گئی پھر وہ بیانہ خواب شروع ہوا شعبہ کی زبانیں اس کی جسم کو چاٹنے لگیں سمندری لہروں پر آگ بھٹکنے لگیں لہروں کے شعب میں انگاروں کے چٹکنے کی آواز شامل ہو گئی ایک جاز کا ڈانچہ دھر دھر جلنے لگا جلے ہوئی گوشت کی بو چاروں طرف پھیلنے لگی آگ ہر طرف پھیل گئی پھر ساحل نہ جانے کہاں ایک آگ کا دریا ہے اور دور پہ جانا ہے ستارہ ستارہ آپ بھی امی امی بعد میں آئیں گی بیٹے اس کی باپ نے کہا آسمان روشن ہے وہ جہاز جانے کدھر گیا افاقران سرخ کیوں نے بیشک میں مر چکی ہوں شعبہ نے آنکے کھول کر تارو بھر آسمان کو دیکھا پھر اسے موٹر بوٹ کی انجن کے آواز سنائے دی وہ جو سر گھما کر دیکھا ایک تو چندر پال ہے دوسرا وہ لمبا آدمی اور پولیس وہ ایک دم سے اٹھ بیٹی چندر پال اس کی سمس بڑا لیٹی رہو وہ بولا اور ڈرن ہوئی یہ پولیس کی موٹر بوٹ ہے تم جہاں تم اور پرکاش شعبہ حیرت سے بولی پرکاش پولیس سے مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اس نے پولیس پر فائرنگ کی تھی چندر پال مسکر آیا جب تم میرے گھر سے فرار ہوئیں تو محران ہوا کہ تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لیجو اتنی خوف زیادہ ہو گئیں چانک میرے نگاہ سگرٹ کے پیکٹ پر پڑی نادے راستے سے گاڑی موڑ لی مجھے تمہارے گاڑی پرکاش کی گھر نظر نہیں آئی تھی پڑھٹ کر پرکاش کی گھر جا رہا تھا تو جانی نے مجھے ہاتھ دیکھ کر روک لیا اس نے مجھے پرکاش کا سارا پروگرام بتایا لمبا آدمی جانی ہے وہ پرکاش کا تپڑ کھا کر مشتل ہو گیا تھا اب وہ پولیس کی حراست میں ہے پولیس کو کون لائیا ہے تم شعبہ نے پوچھا جی راج کماری چندرپال نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کا انداز مدبانہ ساتھا سور میں شعبہ نے دیکھا کہ پرکاش کی لاش سمندر میں ہے محلوں کا مکین محلوں کا مکین دولت کا پچاری مارے آفتین خواہشات کا غلام کھلی آنکھوں سے اسمان کو تک رہا ہے چند دن میں سمندر کی مخلوق اس کا گوشت نوچ کھائے گی اور وہ ہڈیوں کا دھانچہ بن کر رہ جائے گا اس کی چتہ بھی نہیں جلے گی اس کی محل جیسے گھر اس کی خوابوں کی سمادی بن جائے گا شعبہ نے چندرپال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر گلکول ہے جی نے کہا مجھے اپنا گھر چاہیے چھوٹا سگر جس مندر اکھلے آسمان سے ڈر لگتا ہے مجھے اکچھت کا ساہیہ چاہیے ساحل ابھی کتنی دور ہے رات کتنی باقی ہے ساحل آگ گیا ہے شعبہ چندرپال نے سہارہ دیکھ کر کھڑا کھٹو یہ کہا یہ رات ختم ہونے والی ہے وہ پھر رہی ہے ختم شد